ماشاءاللہ کسی نے کوئی فوس کیا جی نہیں اینی فوس مالی یا طاقت کا کچھ نہیں آپ اپنے مرضی سے کرنا چاہتے جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے جی ہاں آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے جرور انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ واشدو واشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو ورفولہو ورسولہو میں گوائی دیتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اللہ پر جلائے خیر دے اللہ آپ کے بہنے تو قبول فرمائے اور یہ جو نو مسلم ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیس کے لئے بھی دعا کیجئے آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی لئے میں آپ سے فرما داؤں کہ آپ میرے لئے بھی دعا کرنا ہے انشاءاللہ جی سکریہ مائک نمبر تین کے اندر خاتون میں کوئی نوان مسلم ہوں تو سوال کیجئے اسلام والیکم میں اکرہ انگلی سکول دھاپوڑی پونے سے ہوں وہ ایک اسلامیک سکول ہے میں وہاں سات سال سے پڑھا رہی ہوں as a teacher سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسٹینٹیب ہے ہندو ہے سب ٹائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیاں تھے کہ انہوں نے کبھی بھیدباؤ نہیں کیے آج وہ سلم ایریہ ہے لیکن وہ سلم ایریہ ہوتے ہوئے بھی کچھ میمبر سب مسلمان ہیں لیکن وہ لوگ جتنا آدرباؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے اس کے لئے میں وہ تحریف کرنا چاہتی ہوں وہ بات ٹھیک ہے لیکن سر آپ کے لئے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوور سے آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوور سے تو آپ پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہوچ رہیے تو آپ پلیس ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے وہ بھی پلیس سر ایک منٹ ایوانٹ ون منٹ مور بہت دین سے لائن لگا کر بہت سوال تھے لیکن ایم دین ویری شوٹ اور ایک بات ہے کہ آج جو افوا ہے ایک مسلمان بم ویسپورٹ میں پکڑا گیا آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تحریف نہیں کرنا چاہ رہی فیکٹ این فرینک سپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے دو دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں آپ کے بہت پولوور سے میں سیون یار سے اکرا انگلی سکول میں پڑھا رہی ہوں بہت ساری میس انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن الحمدللہ سب دور ہو گئے آج میں سب دعا جانتے ہیں مجھے اکرا انگلی سکول دھاپوری پونے جو وہ گریب لوگ سکول میں پڑھاتی ہے ٹیچر ہے دھاپوری پونہ میں اور وہاں کے مسلمان بچے ہندو بچے کرشن بچے ہیں لیکن مسلمان بچے آپس میں بھیدباؤں نہیں کرتے جات پاتھ میں نہیں مانتے بلکل اچھی بات ہے الحمدللہ بھین کا سوال ہے کہ میرے ماننے والے بھوت ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں اور اسلام کے پیغام کے وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے لیکن جب بھی جس کے بھی فالوز بڑھتے ہیں اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھے گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھین کا سوال ہے کہ وہ پیش ٹی وی دیکھتی ہے پیش ٹی وی سے خوش ہے پیش ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چنل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچا ہے آپ گویا کے میرے دل میں جھاک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے سر ایک پوششن لاسٹ یہ ایک سر سر ایک منٹ جسٹ امنٹ آج ساری دونیا کی ارث ویوستہ برباد ہو رہی ہے سامنے وادی روس کی ارث ویوستہ لگ بگ سماپت ہو گئی ہے پوجی وادی ارث ویوستہ ختم ہونے کے کار پر ہے کیا یہ سہی سمیں نہیں ہے کہ مسلم ارث ویوستہ کو لاغو کر دیا جائے thank you sir mashallah بہن کا کافی متعلق اسلام کے بارے میں اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاغو ہونا چاہیے وہی میں کہتا ہوں this قرآن is the constitution you know ہر ملک کے constitution ہوتا ہے یہ انسانیت کا constitution ہے قرآن اسی لئے کانفرنس کا ٹائٹل ہے peace the solution for humanity اسلام انسانیت کے لئے جتنا اسلام پھیلیں گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی اور یہ قرآن is the constitution اگر یہ constitution ساری دنیا میں لاغو ہو جائیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گے آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے یہ میری خوائش ہے کئی سال پہلے ایک خوائش تھی کہ اسلام چینل شروع کروں اور جانتا ہوں کہ اسلام چینل شروع کرنا یہ کوئی خانے کی بات نہیں شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میں ہمیں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل اس سے شروع کرو آپ کے پاس سو روپیان شروع کرو رکومت جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے محنت کو قبول فرمایا اب یہ پیس ٹی وی ما شاء اللہ ہے جو تقریبا تین سال ابھی ساری دنیا میں موجود ہے تین مہنے پہلے صرف ساؤت امریکہ میں موجود نہیں تھا اللہ کی مدد سے تین مہنے سے ساؤت امریکہ میں بھی موجود ہے کیونکہ ساؤت امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کیوں ہم کوشش کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر اور اس پیس نیٹورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کرے ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے اکثر چینل نیوز چینل they are governed by politicians news چینل کے عمدنی ہیں they behave like groups supporting political parties or different view points کوئی بھی چینل لوا ان کی جو آمدنی ہے وہ advertisement نہیں ہے اور میں جانتا ہوں جیسے میں تقریر میں کہا تھا اس تیرزم مسلم منوپلی کیا آتنگواد مسلمان کی وراست پونہ میں اپنے سناؤں گا اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ politicians ہیں جو مین ذمہ دار آتنگواد کے اور ایک پولٹیکل سپورٹ میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولٹیکل سپورٹ کے بینہ چل رہا ہے نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لئے نہیں گیر مسلمانوں کے لئے بھی ایک صاف سترہ نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائیں کیونکہ اللہ تعالی فرماتے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ ورس نمبر ایٹی ون میں وقل جال حق وزاق الباطل ان الباطل اکان زہو کا کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر غیر کافیر سم مسلم من سر نون مسلم من سر کافیر سو میں اس کے بارے میں آبیدانی کافیر کا جتنا تک جانتا ہو کفرو سے آیا ہے یہ سب تو سر اس کا آبیدانی کارت ہوتا ہے اسلام کے گوپنی آتا کو جو شکار نہیں کرتا اس کے ستتا کو جو شکار نہیں کرتا اسلام قبول کرو اور دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو میں نہیں پر آیا لیکن میں دل سے بول رہا ہوں لیکن کافیر کا سب یہ جو بول رہا ہے اسلام کے گوپنی آتا ہے کبھی اسکار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلم فرنڈز ہم اس کے ساتھ بہت اچھے طرح سے لہتے ہے بہت اچھ طرح سے بی اپ کرتے ہے پھر بھی ہم کو اس مطلب نہ ماننا ان شوٹ کافر مطلب جو اسلام کی حقانیت کو نہیں مانتا ہے جو نون مسلم ہیں تو اب نون مسلم ہیں کافر کہیں گے نا اور جو اپنے آخری پارٹ جو برابر سے نہیں سننا میں نے یہ کہ آپ چاہتے کہ کوئی آپ کو کافر نہیں بولے آپ کو گالی لگ کافر گالی ہے ایک چیز اگر آپ کو لگتا گالی ہے کوئی آپ کو کافر نہیں کہیں گا یہ کتاب میں لکھا دور کچھ نہیں ہم تو کبھی بھی اسلام کے گھوپنیت کو یا ستت کو کبھی اسکار نہیں کیا ہے نا ہم تو کبھی بھی نہیں بولے ایسا تو ہم کیوں کافر بولا آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے سر بودھ پرستی مطلب یہ سمجھ نہیں ہے مرتی پوجہ غلط ہے کا صحیح ہے مرتی پوجہ ہم ہندو ہے اب مادرگا کا جب پوجہ ہوتا ہے ماشرہ والی کا جب تو مانتے ہے کہ سویکان کر رہے لیکن سویکان نہیں کر رہے کیونکہ وید میں بھی لکھ ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں مرتی پوجہ بھی غلط ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو آپ مرتی پوجہ کرتے ہے تو اسلام کے حق جھوٹلا رہے آپ کو لگ رہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر مرتی پوجہ کر رہے قرآن میں لکھ مرتی پوجہ غلط تو اب اگر کرتے تو جو بھی آپ کو کافر بولتا صحیح بولتا مطلب آپ گیر مسلم ہیں اس میں برا لگ نہیں کی بات کیا ہے آپ سمجھ رہے کہ میں اسلام کی حق عائند کو نہیں مانتے ایک اثر بات کو لیکن مرتی پوجہ کا بات ہے اب شیرہ والی کی پوجہ آ رہی ہے مات درگا کی پوجہ آ رہی وہ تو جھوٹلا نہیں سکتے نا ہاں تو یہ جھوٹلائیں تو ہی آپ بیت کے قریب جائیں پھر آپ قرآن کے قریب آئیں گے اگر نئے اربی میں کہیں گے کافر انگلش میں کہیں گے نون مسلم ہندی میں کہیں گیر مسلم اربی ہندی انگلش انگلش میں نون مسلم اجھے سر میں ایک نون مسلم ہو کے کیا مکہ ہج کرنے جا سکتا مائز سوال ہے کہ وہ نون مسلم ہو کے مکہ ہج کرنے جا سکتے میرا پہلا کوششن آپ کیوں ہج کرنا چاہتے ہیں جب مانتے ہیں انہیں مورتی پوجہ غلط ابھی صرف مان لیے آپ کے بعد آپ جب بول رہے تو صحیح ہوگا مان لیے مان لیے اچھا تو میں پہلا جواب دیتا پھر آپ کے پاس آتا آپ مان لیے تو اچھی بات ہے کیوں گہر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی عزت نہیں ہے کیونکہ ہر شہر کے کوئی شرائط ہوتے جیسا کل میں نے کہا تھا ہندوستان مطلبان میں کچھ ایریا ہے جسے کہتے ہیں کینٹون میٹ ایریا کینٹون میٹ ایریا مطلب صرف ملیٹری کے لوگ جا سکتے ہیں سیریرس نوٹ اللہ سیویلن نوٹ اللہ آپ انچہ کی میرا جواب سیویلن نوٹ اللہ میں کو کھانے میں ہندوستان ہندوستانی ناغری کو ہندوستانی ناغری گیٹ ہے یہ کینٹون میٹ ایریا میں اللہ نہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی دیش کو بچانے کے لیے لگائے ہیں ان کو allowed ہے اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہمارا اسلام کا انٹورمنٹ ایریا ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی دنے کو تیار ہے اسلام کے لئے وہ لوگ کا allowed ہے باقی لوگ کا allowed نہیں پہلا جواب دوسرا جواب ہر ملک میں جانے کے لئے ویزا کی دروت ہے ویزا ویزا مثال سنگاپور میں گیا تھا پہلی بار نائنٹین ایڈی سکس میں امیگریشن فارم میں لکھا تھا دید ٹو ڈرگ ٹرافکر اگر ڈرگ آپ کے پاس ملا سنگاپور میں آنے کا ہے رول کو فالو کر سنگاپور میں مت آؤ اب سمجھے نا اسی طریقے سے ہر کنٹری میں جانے کے شرائط ہے امریکہ جانے کے لئے سب سے زیادہ شرائط ہے تم یہ کرتے ہیں آئیو او ٹیرریسٹ اگر آپ کو بھی لوکاریو ٹیرریسٹ کوشٹن ہے کس نے ہاں لکھا میں بھی تو جانتا نہیں ہوں کس نے ہاں لکھا ابھی تک میں جانتا نہیں ہوں ڈیو بلاؤن ٹو ٹیرسٹ اورگنیزیشن ابھی تک کے میں نے جانتا ہوں کس نے ہاں لکھا یہ کیوں لکھتے بتانے مجھے اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے لئے ایک اہم شرط ہے سب سے اہم شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکہ یا مدینہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود ہے صرف اللہ کے اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے اس میں اگر آپ کو یقین ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس میں بہت ایک دم اقین ہے کیونکہ ہم جب چار سال پہلے ٹریننگ میں تھے تب ہمارا ایک دوست میں نے دوست کم دادا ہوا کرتا تھا بڑے بھائیہ سے اس نے ہم کو سکھا ہے کبھی کسی مسجد کے سامنے سے جاؤ اگر تم کو کچھ نہ آئے صرف ای بات بول اللہ 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 محمد رسول اللہ بولنے کے لئے یقین کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں جی آپ کو یقین ہے کہ بدھ پرستی غلط ہے آج سے تو یقین ہو گیا ٹھیک ہے آپ آج سے یقین ہو گیا کل کیا کیا وہ ماف ہو جاتا ہے آپ مسلمان بن کے کل کیا کیا ماف ہو جاتا ہے تیسری چیز کیا آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہم جی تو آپ مسلم بننا چاہتے ہیں ابھی یہ تو پیتا جی اور ماتا جی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے آپ بننا چاہتے ہیں پیتا جی ماتا جی نے آپ بننا چاہتے ہیں ہم اکیلے بن کے سارے وہ تو وہ بھی وہ لوگ بھی تو ہمارے لائپ آئے ہیں وہ آئیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گا پہلے آپ قبول کریں گے پھر ان کو لکھائیں گے نا ہم تو تہدیل سے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں ہاں تہے دل سے اس کے بعد جس کو بھی آپ کہنے کے آپ کہہ سکتے ہیں میں عربی میں کوئی کم دھرائیں گے ویناٹ اشدو اشدو اللہ اللہ الہہ الہہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو ورسولو میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اب میں دعا کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور ہدایت دے آپ کو سب سے بہتنے زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور میری آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغام آپ اپنے والدین کے پاس بھی لے کے جائیے کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو حقانیت بتائے سر اور انشاءاللہ آپ کو اگر جانے کا ہے مکہ ابھی آپ کو پاسپورٹ میں چینج کرنے پڑے گا اور انشاءاللہ مکہ آپ جا سکتے انشاءاللہ آپ کو مشکل رہا تو مجھے کہیے میں انشاءاللہ آپ کو مکہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ سر موان مو کوئس سر پلیس سر سر میں سر ایک میرا سر لائپ اچیومنٹ چاہیے سر پلیس سر ایک آٹوگرپ دیں گا انشاءاللہ اگر کوئی پیپر آپ کے پاس پہنے تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دے دوں انشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ جرت و حمت سے کام لے رہے ہیں حق کو جاننے کے لئے حق اگلا سوال مائک نمبر مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میں شیما منڈل پرائیماری اسکول کا ٹیچر ہوں میں مالدہ ڈسٹک سے آیا ہوں میرا من میں بہت دین سوال ہے میرا دھرم کے پرتی اور جو سرگ اور نرگ کی بارے میں بار بار بولا جاتا ہے یہ سچ مچ کیا سرگ اور نرگ کہیں پر ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں یا یہ ڈر ہے جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے اس کے بعد مورتی پوجا کے قارن رام دیب بابا جی بولتے ہیں شری شری رابی شنکر بھی بولتے ہیں کہ مورتی پوجا جیسے کی جو مورتی ہے جو اپنا کرم کیا ہے پہلے ڈھرلی جیے کی ہم لوگ کرشن کے مانتے ہیں تو کرشن نے جتنا کرم کیا ہے اگر ہم مورتی کو دیکھتے ہیں تو اس کو گون جو ہے وہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے تو یہ پوجیٹی بولتے ہیں کہ مورتی کو دیکھنے سے کہ اس کے اندر میں جو اچھا ہی گون تھا وہ ہم میں جاگ جاتا ہے اور ہم ایسا ہی بننا چاہتے ہیں اچھا بننا چاہتے ہیں باہی صاحب نے دو سوال پوچھا ہے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سوارگ اور نرک اصلی میں ہیں کیا صرف ڈر پیدا کرنے کے لئے انسانوں کے لئے ہے سوارگ اور نرک اصلی ہے جنت اور جانم اصلی ہے اور اصلی چیز بھی ڈر پیدا کرتی ہے ضروری نہیں کہ وہ مناوٹی کھنا چاہتے ہیں اصلی ہے اور اس میں جو لوگ غلط کریں گے وہ نرک میں جائیں گے جو اچھا کام کریں گے سوارگ میں جائیں گے جانتا ہے کہ دوسرا سوال ہے کہ رامدہ ڈر پیدا کرتے ہیں کہ شریع کرشن کو جب اس کی تصویر کو دیکھتے ہیں مورتی کو دیکھتے ہیں جو اچھے کام کیے وہ یاد آتے ہیں اور اب ان کے جیسا بن جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شریع شریع روی شنکر اور رامدیو بابا آپ شریع شریع روی شنکر میں مانیں گے یا وید میں مانیں گے وید کہتی ہے یجور وید چپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 نا تستر پتیمہ اسٹی اس عشور کی پرتیمہ نہیں لکھائی سے تہ سے تہر اپنی شد میں چپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 نا تستر پتیمہ اسٹی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو آپ شریع شریع روی شنکر کی بات مانیں گے یا وید کی بات مانیں گے اگر آپ شریع شر کی بات مانتے ہیں اور وید کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ شیر روشنگر کے چیلے بنتے ہیں لیکن وید کے نہیں میں بھی اگر کچھ قرآن کے خلاف بات کروں تو مجھے چھوڑ دیجئے میں ہمیشہ قرآن کا حوالہ دیتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کا حوالہ دیکھے قرآن کی بات کرتا ہوں تو مانو اگر قرآن کو میں چھوڑ دوں گا تو میری بات بھی مت مانو جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بات کرتا ہے کتنا بھی بڑا عالم ہو تو اس کی بات مت مانو اسی طریقے سے میں جو بات کر رہا ہوں ویج سے بات کر رہا ہوں تو اگر ویج کی بات ٹکراتی ہے شریشی روی شنگر سے آرام دیو بابا سے اور میرا ڈیبیٹ ہو چکا ہے شریشی روی شنگر کے ساتھ میرا ڈیبیٹ شریشی روی شنگر کے ساتھ ہو چکا ہے بینگلور کے اندر اور وہ ڈیبیٹ دیکھئے آپ وہ ڈیبیٹ کا موضوع تھا concept of god and hinduism and islam in the light of the scriptures means دھرم کی جتنی کتابیں ہیں ان کی کوشنی میں خدا کا کیا تصور ہے اسلام اور ہندوزم میں اور میں نے اتنے حوالے دیا ویج کے ہندو دھرم کیا کہتا ہے آپ وہ ڈیبیٹ دیکھئے اور آپ ہی فیصلہ کیجئے کون حق کے اوپر ہے